السلام علیکم گائیس ہمارے آج کے نئے ویڈیو میں خوشحام دیر گائیس آج سے 173 سال پہلے 1949 میں ایک آرکیولوجسٹ جس کا نام آسٹن ہینری تھا کو عراق کی شہر نینوہ میں خدای کے دوران دیکھی چند تختیاں ملی تھیں یعنی کہ مٹی سے بنی ہوئی ٹیبلٹس آسٹن ہینری نے ان ٹیبلٹس کو اینوما ایلس کا نام دیا یہ تقریباً سات تختیاں تھی جس کے اوپر ایک داستان لکھی ہوئی تھی اور یہ جو ٹیبلٹس تھیں یہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے ایک قوم نے لکھی تھی ان تختیوں میں کائنات کی تخلیق کے متعلق لکھا ہوا تھا تفصیل سے اور وہ کہتے ہیں کہ جب اونچے آسمان کا نام رکھا جب نیچے کوئی زمین نہ تھی اور صرف پانی تھا کوئی بھی چیز نہ تھی نہ ہی کوئی نفس تھا اور نہ ہی کوئی قسمت لکھی گئی تھی تب اس میں خدا کا حکم آیا جیسے کہ ان تیبلٹس میں کہا گیا ہے ویسے ہی ہمارے قرآن پاک کے بھی موجود ہے اور یہاں پر نوٹ کرنے والی یہ چیز ہے کہ کسی بھی چیز کے تخلیق ہونے سے پہلے صرف پانی موجود تھا ان تختیوں پر لکھی ہوئی عبارات میں ایک گریک لفظ ملتا ہے اور وہ لفظ ہے لوگوز جس کا معنی ہے کہی کوئی بات یعنی کہ جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو خدا نے ایک بات کہی لیکن خدا نے کیا بات کہی یہ ان تختیوں میں نہیں لکھا ہوا اور اب میں ان سے بھی ایک بہت قدیم قوم کے بارے میں بتاتا ہوں جو تقریباً آج سے پانچ ہزار سال پہلے عراق کی شہر میں رہا کرتے تھے اور اس قوم کو سمرہ کہا جاتا ہے یا سومیرینز سومیرینز کی بھی جو مٹی کی تختیاں ہیں ان میں جو لکھا ہوا ہیں اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں انہوں نے اپنی ٹیبلٹس میں لکھا ہے نامو نامی ایک قوت تھی جو ہمیشہ سے تھی نامو نے پانی کے بہت بڑے زخیرے سے زمین اور آسمان بنائے اور یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ آج کی جو اجادات ہیں ان میں سے جو سو چیزوں کی اجادات ہیں وہ سومیرینز نے ہی کی تھی مثال کے طور پر لکھائی اور سب سے پہلی دھڑی بھی سومیرینز نے بنائی تھی اور سب سے پہلا اپاشی کا نظام اور جو میٹری کا بھی سب سے پہلا استعمال سومیرینز نے ہی کیا اب میں آپ کو آتھ سے تین ہزار ساتھ پرانے مصر میں لے چلتا ہوں مصر کے احراموں پر لکھی ہوئی عبارات میں جو باتیں ہیں وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نون نامی طاقت نے پانی کے بہت بڑے زخیرے سے دنیا اور آسمان کو تخلیق کیا اور اگر ہم دوہزار تین سو ساتھ پرانے گریگ کی تہذیب کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی سب کچھ منشن ہے کہ خدا نے پانی کے زخیرے سے زمین و آسمان کو بنایا اور اسی طرح جتنی بھی پرانی تہذیبیں ہیں جو کے دریافت ہوئی ہیں وہ سب متفق ہیں ایک ہی چیز پر کہ خدا نے پانی کے زخیرے سے زمین و آسمان کو بنایا باقی تہذیبوں کا یہاں پر میں سکر فیلحال نہیں کرنا چاہ رہا کہ کہیں ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو جائے سورہ اود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں تخلیق کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا قرآن کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ دنیا پر جتنی بھی قدیم سیولائزیشنز تھیں قومیں تھیں ان کو جو معلومات ملی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئیں تھی یعنی کہ ان کے پاس کوئی پیمبر آیا تھا جس نے یہ تمام معلومات ان سب کو دی اس لیے ان کی دریافت شدہ ٹیبلٹس میں رائٹنگز میں سیم باتیں ہی ملتی ہیں سورہ پکرا میں آتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اب میں آپ کو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں انہوں نے قائنات آسمانوں اور زمین کی تقرق کے بارے میں بتایا حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں ایک حدیث روایت ہے ابو رزیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خلاف مقام میں تھا جس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اس نے اپنا خرش پانی پر تخلیق فرمایا گائز میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں